امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کو نہ جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کا ایمان نامکمل اور اس کا دین ناقص رہ جائے گا اگر وہ جنت میں گیا بھی تو اس کا درجہ مومنین سے نیچا ہوگا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم امام حسین ابن علی کی زیارت کو ہرگز درک نہ کرو اور اپنے دوستوں کو مشورہ دو کہ وہ بھی زیارت سے مشرف ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں اضافہ کرے اور تمہارے رزق میں وسط دے تمہاری زندگی بابرکت ہو اور تمہیں شہادت کی موت میسر ہو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت اور ان کی زیارت کی لگن پیدا کر دیتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو برائی میں مقتلہ رہنے دینا چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی دشمنی اور ان کی زیارت کرنے سے بے توجہ ہی پیدا ہو جاتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص قبر امام حسین کی زیارت کرنے نہ جائے اور یہ سمجھتا ہو کہ وہ ہمارا شیعہ ہے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے اگر وہ جنتی ہوگا تو صرف جنت والوں کا مہمان بن کر رہے گا امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو تو اسے چاہیے کہ مظلوم کی زیارت کو ترک نہ کرے امام حسین کے قبر کی زیارت کرو اور زیارت نہ کر کے ان پر ظلم نہ ڈھاؤ اس لیے کہ جملہ حقوقات میں وہ جونان جنت کے سردار اور شہید نوجوانوں کے آقا ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قبر امام حسین کی زیارت ان افضل ترین عامال میں سے ہے جسے انجام پانا چاہیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ روز قیامت نوری دسترخوان تک رسائی حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ امام حسین ابن علیہ السلام کے ظاہروں میں شامل ہو جائے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی اکرم حضرت علی اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کا ہمسایہ بن کر رہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں امام حسین کی زیارت کو ترک نہ کرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ام بھر فریضہ حج ادا کرتا رہے لیکن امام حسین بن علی کی زیارت سے مشرف نہ ہوا تو اس نے گویاں حضرت کے حقوق میں سے ایک کو ترک کر دیا اس لئے کہ امام حسین کا حق اللہ تعالیٰ کے جانب سے لازم اور ہر مسلمان پر واجب ہے